بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسمبر تک ایڈمیشنز کو جو ہے وہ روک دیا جائے تو اس حوالے سے یہی کہا گیا ہے کہ تمام یونیورسٹی جو ہے وہ اکیس دیسمبر تک بیٹ کرے اور جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہی جو ہے آپ کے ایڈمیشن پروسیس فردر چلے گا ٹھیک ہے چونکہ آپ کو بتا چلے کہ جو سندھ کے ایمڈی کیٹ ہے وہ بہت اس طرح ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ سندھ کے سٹوڈنٹ پورا پاکستان میں کہیں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر سندھ کے ایمڈی کیٹ جو ہے اس میں اگر کوئی اس طرح کے پیپر لیک ہوا تو وہ پورے پاکستان کے اندر ایفیکٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے ایڈمیشنز کو جو ہے وہ روکا گیا تھا ٹھیک ہے اب اس حوالے سے ایک اور بھی کیس اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر چل رہا ہے جس کے اندر بتا چلے کہ بہت زیادہ سٹوڈنٹ جو کہ لاسٹ یہ کہ تھے دو ہزار بائیس کے سٹوڈنٹ سے جن کا ایمڈی کیٹ جو ہے کنڈکٹ ہوا تھا اور ان کے سکور اس دفعہ نہیں ایکاؤنٹ کیا گیا تو اس حوالے سے بھی جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیس چلہ اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی ججمنٹ آئی ہے کہ آپ کے جو دو ہزار بائیس کے جو ایمڈی کیٹ کا سکور ہے اس کو بھی ویلیڈ کیا جائے کیونکہ جو اگر بات کی جائے کہ جو پہلا جو پی ایم سی کا جو جو رول تھا اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کا ایمڈی کیٹ کا ریزل تین سال کے لیے ویلیڈ ہونا تھا ٹھیک ہے تو دو ہزار بائیس کا جو ہے وہ اس سال ویلیڈ ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے جس کو جو ہے پی ایمڈی سی نے یہ کہہ کہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا پچھلی دفعہ جو ہے وہ پی ایم سی تھی اور اس دفعہ پی ایمڈی سی آ گیا لیکن سٹل جو ہے وہ یہ کیس جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر دائر ہوا تھا اس کے اوپر جو اگر ججمنٹ یہی آئی ہے فردہ پی ایمڈی سی اب اس کو پر فردہ ایکشن کیا لیتا ہے کیونکہ اگر ایمڈی سی اب اس کے حوالے سے مزید کا فیصلہ کرے گا لیکن ابھی تک یہی ججمنٹ آئی ہے کہ آپ کا جو دو ہزار بائیس کا ایمڈی کیٹ کے مارکس ہے اس کو بھی ویلڈ کرا دیا جائے اس کے علاوہ ایک اور کیس لہور ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی ہے جس کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ جو آپ کے دو ہزار بائیس کے سٹوڈنٹس کے جو ایمڈی سی کے فل مارکس کو جو پولیسی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو بتایا جیلے کہ دو ہزار بائیس کے اندر جو ہے کوویٹ کی وجہ سے صرف الیکٹیو سبجیکٹس کنڈکٹ ہوئے تھے باقی جو سبجیکٹس ہیں ان کے ان کا اگزیم ہی نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے دو ہزار اکیس کے سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے ان کے ایفیسی میں بہت زیادہ مارکس آگئے تھے اور ایفیسی کے بھی فورٹی پرسن کاؤنٹ مارکس ہوتا ہے تو اس ویسے ان کے جو ہے وہ الیکٹیو سرف کاؤنٹ کیا جائے پورے مارکس کاؤنٹ نہ کیا جائے کیونکہ دو ہزار بائیس دو ہزار اکیس والے سٹوڈنٹس کے اتنے ایفیسی میں مارکس نہیں آئے ہوئے دو ہزار اکیس کے سٹوڈنٹس کے ایفیسی میں بہت زیادہ مارکس ہے اس لیے ان کو یہ ہی کہا گیا ہے کہ وہ صرف الیکٹیوز کے ہی کاؤنٹ کیا جائے تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے اور اکیس دسمبر تک ان کا بھی فیصلہ آنے ٹھیک ہے تو ڈیفینیٹلی ابھی اس کے حوالے سے فردر جو بھی اس کے اوپر سماعت ہوگی اس میں جو فیصلہ آئے گا لیکن یہ بھی جو ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ ملٹیپل کیسز ہیں جو کہ پی ایم ڈی سی کو فیس کرنے ہو گیا اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک دو ویگز اندر جو ہے وہ کچھ کنفرم ہوگا فردر آپ لوگوں کو بتا چلے گے جو یو ایچ ایس کا جو ایڈمیشنز ہے وہ کالیز میں سلیکشن لگ چکی ہے اور ایک دسمبر تاکہ سٹوڈنس کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی فیس جمع کرا دے ٹھیک ہے اور وہ اپنی رسپیکٹیو کالیج میں وزٹ کر رہے اور فیس جمع کر رہے تاکہ ان کا ایڈمیشن سیکیور ہو سکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فردر آپ کو بتا چلے گے جو سٹوڈن ایم ڈی کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے لیے ایڈمیشن کر رہے ہیں ابھی سے ان کے جو مارکس اتنے سیکیور نہیں کر پائے یا وہ کچھ پوئنٹ سے جو ہے وہ رہ رہے تو وہ ایک سال جو ہے ایم ڈی کے ٹوئنٹ کو بہت اچھا مارکس لے سکتے ہیں اپنے ایڈمیشن سیکیور کر سکتے اور زفا بھی اگر آپ لوگ سٹیٹس دیکھیں تو لاسٹ یہ کہ سٹوڈنس کا زیادہ ایڈمیشن ہوا کیونکہ دیفنیٹلی ان کے پاس زیادہ ایک تو ایکسپیرینس آ جاتا ہے ان کو جو ہے وہ ایک سال مل جاتا ہے اور ایم ڈی کے ٹوئنٹ میں آپ لوگ ایف ایسی کے فوری بات آپ لوگ جو ہے وہ اتنا اچھا پرپیر نہیں کر پاتے تو بہتر یہ ہوتا کہ اگر آپ لوگ ایک سال ایمپروف کر لے گے تو آپ لوگ گورنمنٹ کے کسی اچھے میڈی کے کالیجز میں ایڈمیشن ہو سکتا ٹھیک ہے تو آپ لوگ مقصد اب کو ابھی سے چوئن کر لیں مقصد اب آپ کو جو ہے وہ کافی اچھی پرپیرشن پروائیڈ کرے گا یہ بہت ریزنیبل کس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرے گا جس میں ویڈیو لیکچرز ٹیسٹ ایم سیکیوز بینک اور مطلب کافی چیزیں جو ہے آپ کو مل جائے گی اور پیل اس کوڈ لگانے پر آپ کو ایکسٹر ڈسکونڈ بھی ملے گا تو آپ لوگ لازمی مقصد ہے آپ کو جوائن کریں ٹھیک ہے مقصد اب بہت اچھی پروپیرشن پروائیڈ کرتا ہے اور یہ ٹل ایم ڈی کیٹ آپ کو جو ہے وہ یہ پروپیرشن پروائیڈ کی جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے ہماری ویب سائٹ پارک لرنگ سپورٹ آٹ کوم کی ویب سائٹ پہ جا کے ہمارے فری آف کاسٹ ایم سیکیوز بینک سے بھی آپ لوگ ایم ڈی کیٹ کی ساتھ کے ساتھ پروپیرشن کر سکتے جس میں آپ کو پاس پیپر موک ٹیسٹ ایفل پیز اور ان کے آنسرز بغیرہ یہ تمام چیز آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے فردہ جو بھی اس کے حوالے سے اپ ڈیٹس آتی ہے پیپی ایم ڈی سی کی جانب سے جو بھی نوٹفیکشنز آتے ہیں ہم لوگ وہ آپ سے شیئر کرے گی اگر آپ لوگ ہمیں چنل سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کرتے تاکہ آپ کو مزید امپورٹر اپ ڈیٹس ملتی رہے تھانکیوز سو مچ اللہ حافظ